بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے دال ماش کی ریسپی لے کے آئی ہوں دال ماش چونسی ہے وہ بہت مختلف طریقوں سے بنتی ہے فرائے دال مسالہ دال مختلف طریقوں سے بنتی ہے مگر آج میں آپ کو جو دال کی ریسپی دے رہی ہوں وہ ہے ریسٹورنٹ سٹائل کہلیں یا ڈھابا سٹائل کہلیں یہ بہت ہی مزدار اور خوشبودار ہوتی ہے کھانے میں بہت ہی مزدیک ہوتی ہے تو آج چلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی دال کی ریسپی میں نے یہ ایک باؤل میں دال ماش لیا ہے اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا ہے یہ ٹوپیٹو پیوری ہے میں نے تین جو ان سے میڈیم سائپ کے ٹوپیٹو لیا تھے ان کو میں نے چھلکا اتار کے ایسے پیس لیا ہے اور اس کے اندر جو مسالے جائیں گے one table spoon میں نے ادھرکلسن کا پیس لیا ہے one table spoon میں نے جو انسی ہے red chilli powder لیا ہے one tea spoon میں نے دھال دی لی ہے one table spoon میں نے دھنیا powder one table spoon زیرا powder one table spoon ہی میں نے نمک لیا ہے اور اس کا جو secret ingredients ہے جو ریسٹرانٹ میں اور دھابے والے ضرور استعمال کرتے ہیں اپنے کڑائیوں میں اپنی دالوں میں وہ ہے کسوری مذہ اسے ان چیزوں کی خوشبو جونسی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے مینے جونسی ہیں ہری مرچے نہیں ہیں اور ان کو میں نے اسے کار کی لیا دال کو سب سے پہلے ہم گلائیں گے اس کے لیے میں نے دال کو جونسی ہے ککر میں گلاری ہوں اگر آپ اس کو پتیلی میں یا دیشکی میں بھی پانی ڈال کے گلانا چاہیں تو اس کو 20-25 منٹ کے لیے اس میں ڈال دیں میں 10 منٹ کے لیے جو ککر ہے اس کو بند کر رہی ہوں اس کو میں نے تقریباً جونسی ہے 95% گلا لینا ہے دس منٹ ہو گئے ہماری دال کو اپنی دال چیک کر لیتے ہیں اتنی ہماری دال جونسی ہے نا بس رہنی چاہیے یہ ایک کنی جس کو کہتے ہیں وہ کچھی یہ میں نے ایک پین لے لیا اس میں میں نے آدھی پیالی کی آئل لیا ہے اس کو ہم گرم کر لیں گے اور اس میں اپنا ادھرک لہسن کا پیش ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اپنی ہرینیشیں آئٹ کریں گے تو ایک منٹ کے لیے پھائی کریں گے ہلکا سا ہمارا جونسا ہے وہ ادھرک لہسن کے کلر آ جائے اور گرچے ہماری سوٹے ہو جائیں ایک منٹ کے بعد ہم اپنے سارے مسالے جونسے ہیں وہ آئٹ کریں گے صرف کسوری میتھی جو ہے وہ ابھی ہم ایٹ نہیں کریں گے ہم سارے کو بھونکے ایک سیکنڈ کے لیے اور ساتھ ہی ہم اپنی ٹومیٹو پیوری ڈال دیں گے دو مینٹ ہونسا ہم اسے بھونیں گے اچھے سے ہمارا جو تیل ہے وہ بھی آ جا تماشر کا پانی دے پھوچھتے ہو دو مینٹ ہو گئے ہیں دیکھیں جی تیل اچھے سے ہمارا اوپر آ گیا اس میں ہم اپنی ڈال اٹ کر دیں گے اور اس میں ہم اپنی کسوری میتھی گو اٹ رہا دیں گے اس کو دو مینٹ ہم اس طرح پتنے دیں گے یہ اب اس کو ہم پانچ سے چھے مینٹ کے لیے دم دے دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہماری ڈال کو ہم نے اس کو دم پہ رکھا تھا دیکھیں گے اس کے اوپر جنسا ہے وہ آئل بھی آ گیا اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے بان ہلکا سا زیرے کا اور سابت مرچ کا تڑکا لگا لیں تین ٹیبل سپون میں نے جنسا ہے آئل لیا ہے آئل کو گرم سابت مرچ جنسی ہماری یہ سابت مرچ میں نے اس میں لی ہے اور زیرہ اس کو ہلکا ساپ فائی کر لیں گے ایسا اس طڑکے کو ہمیں اسے ڈال دیں گے ہمیں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا کریں اب اس میں ہم میں نے یہ تھوڑے سے دھنیا لیا تھا اور یہ پھدرک اس کو اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا نیمبو گرم مسالا یہ میرا ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ دیکھیں جی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بھوک میں بہت اضافہ ہو گیا دل کا رفتہ فٹہ فٹہ اس کو کھا لیا جائے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر کسی دن اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ